اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے آم؟ الحمدللہ ٹھیک ٹا کیا کام کرتے ہیں؟ میں ایڈوکیٹ ہوں بائی پروفیشن چیک ہے وقالت کیسی چل رہی ہے پھر آپ؟ قالت الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے چیک ہے آپ یہاں پر جوز کارنر بیٹھے ہیں ملک شیک پی رہے ہیں گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اسی کی وجہ سے ہی پی رہے ہیں آپ؟ بلکل جی کیونکہ ہم ابھی گئے تھے کورٹس میں کام کر کے آئیں تو واپسی بہت زیادہ شدت محسوس ہوئی تو ہم نے پھر یہاں پہ جوز کارنر پہ رکھے یہ تھوڑا سا اپنی تاکہ انرجی بہال ہو سکے کیا کیا جائے گرمی کے خاتمے کے لیے حکومت ایسے کیا اقدامات کرے؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ درخت ہونے چاہیے بہت زیادہ جو کہ بہت کم ہے درخت کارٹ کے لوگوں انہوں نے سوسائٹیز بنا دی ہیں اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری یہاں پہ پپولیشن چونکہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ آپ پیچھے دیکھ رہی ہوں گی کہ رش بہت زیادہ ہے ٹریفک کنٹرول نہیں ہے اور اس ٹریفک کی وجہ سے بھی آپ اتنا زیادہ کلائمنٹ ہے یہاں پہ اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے کہ افکرس آپ اگر ایک گاڑی گزر رہی ہے تو وہ اپنی ہیڈ چھوڑ رہی ہے گیسی چھوڑی کاربون ڈائی اکسائیڈ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری موسم پہ اثر کر رہی ہیں جس وجہ سے گرمی کی شدت میں مزید اضافے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آئی ٹنک سو اس میں جو گورنمنٹ ہے اس کا رول یہ ہونا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے تمام جتنے بھی ہیں پوٹ پاد وغیرہ یہاں پہ درخت کا جو ہے نا جی وہ درختوں کا ٹیز کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے اور فردر اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ اس طرح کے معاملات ہو جائیں کہ جیسے یہاں پہ لوگ ہیں جیسے باہر کے ممالک میں اکسر دیکھا گیا ہے کہ وہ سٹاپ پہ کہیں نہ کہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ پانی کا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ لوگ وہاں پہ رکھتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیچھے ٹرافک بارڈن کڑے ہیں یہ دیکھ لیں ان کے لئے یہ کسی قسم کی کوئی سیفٹی نہیں ہے کوئی شیڈ نہیں ہے نہ پانی کا کوئی انتظام ہے تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پہ ایک تو درختوں کا اضافہ ہونا چاہیے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ یہاں پہ ہونے چاہیے اور فردر جو ہے یہاں پہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پانی کے انسٹال وغیرہ وہ بھی ہونا چاہیے لاہور کو باغوں کا شہر کہا جاتا ہے اور اب باغ ہم دیکھ رہے ہیں گرینری ہی نہیں ہے لاہور میں اتنی بڑی بڑی بلڈنگ سامیر ہو گئے ہیں تو آپ کو کہیں لگتا ہے کہ یہ وجہ ہے محولیاتی آلودگی کی یا گھرمی زیادہ ہونے کی پھر دوسرا ٹرافک بہت ہو گئی ہے دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کہیں پہ بھی چلے جائنا تو ہم جیسے فورزن پر اسی سٹاپ پہ ہم نے رکنا ہو ہمیں پہلے ہوتا ہے کہ یہ ہم کوئی نہ کوئی ہمارے پاس کوئی درخت ہو اس کے نیچے ہم کھڑے ہو جائیں لیکن اب صورتحال اس طرح کی ہو چکی ہے کہ چونکہ یہاں پہ پہ پہلے آباغوں کا شہر اس وقت ہوتا تھا جب آبادی کم تھی مارکٹس کم تھی اب یہ ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے مارکٹس جگہ جگہ پلازے بن چکے ہیں ٹرافک کا زور بہت بڑا چگہ ادھرہ سارے کار دیئے گئے ہیں تو اگر آپ نے کوئی چیز اگر فورزن پل ختم کرنی ہے تو اس کا متبادل بھی ہونا چاہیے اگر فورزن پل آپ نے یہاں پہ ایک روڈ نکالا ہے سڑک بنائی ہے تو اس کا الٹرنیٹ کامس کم وہاں پہ جو پہلے کی خوبصورتی چلے وہ نہیں رہی آپ لیکن اس کا الٹرنیٹ یہ ہونا چاہیے کامس کم وہاں پہ درختوں کی جو پیداوار وہ زیادہ بڑھانے چاہیے تو اگر یہ اس پہ بھی جگہ جگہ پہ درخت لگا دیں اور لگانے بھی چاہیے تو یہ آئی ٹنک سو یہ جو گرمی کی ہیڈ کنزمشن ہے یہ کم ہو سکتی ہے آپ یہاں پہ جوز کارنر آئے ہیں گرمی کی وجہ سے اور اسی لیے کہ آپ کی مدد فریش رہ سکیں گرمی ختم ہو سکیں تو ریزنیبل پرائیسز میں مل رہے ہیں جی بالکل یہ بہت پرانا ہے یہ آفز فروڈ جوز کارنر ہے یہ آج سے نہیں ہے تو ہم موسٹی یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس کا ایک تو ٹیسٹ بہت مزے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس سے لطف اندوز ہوتا ہے نرجی بہال ہو جاتی ہے اب یہ ہے کہ دو گرمی مزید ہم کام کر سکیں گے اور ہمیں جو ہے وہ گرمی کی شدت بھی محسوس نہیں ہوگی تینکیو سو مچ